انہوں نے سوچتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے ان نتیجہ تو سعود میں سے پتہ چلتا ہے کلا آرہا ہے یہ حقیقتہ کہ ہر شخص کے ساتھ انسان وہ ایک شیطان ہے ہر جوڑا کہیں یہ ہو جب ہم نے ارسیہ ہے کہ خاص اور وہ خدا نے اپنی یہ دیو پتائی اور یہاں ہم شیطان کو یہ قوت وہ کی نہیں صاحب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ارسیٰ معظم با معظم با معظم با معظم با خالد خدا اندیسی بہتا ہے کہ جہاں سے انسان ہے وہاں شیطان موجودہ ہوا مآکم آنا مآکم تو ہی یہ خدا کے لیے نہ کہو تو شیطان کے لیے یہ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا اور میں اس سوچتے ہیں کہ کیا کیا رہا ہے پھر اگلی کیل قرآن میں بتایا یہ کہ یہ حبلیث ایک شیطان یہ جتے کہتے ہیں کہ اراندہ اترگاہ ہو گیا شیامت تک دے دیئے سٹکارہ ہوا ہے پھر وہ لئین اور عبیم اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس کے لیے پکارے جاتے ہیں گناہ کیا تھا اس کا جرم کیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ پھر نہ دورادن جسے کئی بار میں نے پیش کیا ہے یہ ایک بڑی بنیادی چیزے ہیں دین کی جرم یہ تھا کہ عادل سے بھی ایک لگوش ہوئی نارسیت تھا خدا کے حکم کی نافرمانی ہو ابلیس سے بھی آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تا ربنا دنم نانت مجھ سے بھول ہو گئے مجھ سے غلطی ہو گئے میں نادم ہوں مجھ سے یہ ہو گیا تو پرن پر کس لگرس تو میرا دور کا اس نے کہا کہ تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا میں احساس ندامت پیدا ہوا اس سے امکان ہے اسلام اس لئے جاؤ اور اب کم آئندہ اس روشتے میں کلنا اس پہ کلنا اطلاع ہو جائے گی اکان ہو گیا اطلاع تھا ابلیس سے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا انہیں نہیں کہا میں نے کہا کرنے والا تھا تیرے حکم کے بہتار پتہ نہیں ہلتا یہ تو تو ہی کر رہا ہے میں نے میرار نہیں ہوں کہا تو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا پیامت پک پہ لیے تیرے اطلاع نہیں ہوتا یہ جنہیں 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 پتہ ہم کیا کرتے ہیں جو ابلیس نے کہا تھا رامہ دردہ ہوا تھا جب بھی کسی سے کہا کہ یہ تھا بیانی وہ بات کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جو لذت مجھ سے ہوئی اس نے خدا ہو کہا دیا تھا کہ تو ذمہ دار ہوں ہم یہ کہا جاتے ہیں تو ذمہ داری کو قبول نہ کرنے سے ہی تو شیطان موجود ہوا تھا تو ہم کو ہر آن ہر آنس میں یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں شیطان زمینہ رہا ہے باتیں وہ جنہیں کر رہے ہیں جس کے وہ مردود ہوا تو ہم مقبولہ دار باہر خداوندی ہو جائیں گے وہ مردود ہو جائیں گے یہ حرم اس نے کیا مردود یہ ہر آن ہم کرتے ہیں پارے بات تو خود کرے جانت کرے شیطان کرے ہر شخص یہ کہتا ہے یہ شیطان میرا بلک کے ساتھ یہ دوسری کی یہ ہے کیا شیطان اور اسی سے ایک بڑا اہم مطلع جسے خیر و شر کا مطلع کہتے ہیں اور آئی ازار سال سے انسانی ذہن اس گھتی کو سلجانے میں لگا ہوا ہے اور سجیدہ 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 سجار ہوتی چلی جاتی ہے بڑا ایویل کا توال جتا ہے کہ اگر خدا خیر محض ہے تو اس نے شرک کیوں پیدا دی اور اگر شرک پیدا خود ہو گیا ہے تو پھر خدا کا اس کے روپر کوئی فتدار نہیں بے بہت ہے اگر اس کی مرضی سے شرک پیدا ہوا ہے تو وہ خالق شرکی ہے تو جو شرک پیدا کرنے وارا ہو وہ خیر کا خدا کیا ہوا اور اگر اس کی مرضی کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ خادر مطلق نہیں ہے یہ ایک بڑا اہم انیگمہ اس کو کہتے ہیں مہممہ خلقوں کے ہاں سران تو یوں بات خل کر دی اگر آئی ازار سال سے خلق بھی بڑے بڑے لائیگریریوں میں سمرے بھڑے ہوئے ہیں اس ایشو کی اوپر گوڈ اینڈ ایویل کی کریشن کے مطلعے کی اوپر خیر اے شرکی تغلیر کے مطلعے کی اوپر اور یہاں آگے روح جاتے ہیں کہ یا وہ خیر اے مطلق نہیں یا وہ خادر اے مطلق نہیں کہ اب آپ بھی شیطان سے ایک باہر کی ایک حسی کا قرار دے دیں گے اب اس کے لیے بلوظ حسی یا شخیت یا تشاقص کو جہاں کسا پڑتا ہے نا سمجھانے کے لیے لیکن بہرحال ایک حسیت اس قسم کی جو باہر ہے اسے ایک قرار دے دیں گے تو وہ تشار ہو جائے گی اور وہ ساری شر کتا پڑتا 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 دے دیں گے اور جو مانتے ہیں آپ کہ شیطان کو شیطان کو اسی نے پیدا کیا ہوا تو پیدا بھی کیا ہوا چھوڑ دیا انسان کے ساتھ تو اس کی مرمید میں شیطان پیدا ہوا وہیں آگے روح گئے آپ کہ خالے کے شر ہے باہر شرک پیدا کرنے ہیں اور اس کے بار اتنی تحقید کے شر سے اتیاد بڑھتو اس کے پاس نہ جاؤ یہ ہو جائے گا تب وہ یہ ہی پوری بہر دیا اور اسے کہہ رہا ہے انسان کو کہ کریم نہ جانا کہ انہیں پہرہی جو بھر دیا تھے یہ ہے وہ کلسلیوں پر دین جو جا رہا ہے یہ توالی نہیں یہ کوئی اور ہوئی نہیں یہ انسان خود ہی ہے اب یہ رہا کہ یہ جس پہدہ کہنے والی بات ہے وہ کیا ہے کائناتی قوت ہے جنہیں ہمیں ملائقہ کہا تھا کائناتی قوتیں جو ہے جنہیں ملائقہ بھی کہا ان کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ان سے جو کہیں اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں انکانی نہیں ہے ان میں کائناتی کسی قوت میں کسی شائع میں جت کا انکانی نہیں کہ وہ اس قانون کی یا اس حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر دے جو جس کے لئے اس کو قیدہ کیا گیا ہے یعنی کائنات کی کوئی شاید شاید صاحب اختیار نہیں ہے انسان صاحب اختیار اور صاحب احرادہ ہے صاحب اختیار کے معنی یہ ہوتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ جس کے سامنے دو موجود ہو راستے دو راستے اس کے سامنے ہو غلط بھی ہو اور صحیح بھی ہو بتا دیا جائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس کے بعد کہا کہ ہم اب اس پہ دخل نہیں دیتے کہ وہ کل کو کہے کہ کہ میں ذنہ دار نہیں تھا اس راستے پہ چلنے کے لئے تو نے مجھے چلا دیا کہا میں کچھ نہیں کرتا اے مجھوں ماشے تم میری مشیط میرے مرحان میں ہے یہاں تمہاری مشیط کام کرے گی جان کا راستہ جیت ہے اختیار کرو غلط راستہ اختیار کرو گے تو یہ شر کا راستہ ہوگا تمہارے لئے صحیح راستہ اختیار کرو گے تو یہ خیر کا راستہ یہ راستے ہیں شر ہے خیر کے یہ ہم نے کریئر کیا ہوا شر نہیں ہے ہمارا تم اسے اختیار نہ کرو گے شر خطب ہو گیا تمہارے لئے تم اسے اختیار کرو گے تو انہوں نے شرق خبول کیے تو انسان کا جو خود اپنا ارادہ و اختیار ہے جب وہ قانونوں اعقاموں اقدار خداوندی کے مطابق چلتا ہے تو کیونکہ یہ ملائقہ کی صفت بھی ہے خدا کا خورب بھی ہے خدا جیسا ہونے کی ایک تمنا ہے انسانی حد بشریت کے اندر اور اگر وہ اپنے اختیار ارادے سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ تبا ہی ہے شرق شرری ہے چنگاری تو ہے تو یہ تو انسان کے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اسکوال کا نام ہے جان سا راستہ یہ اختیار کرتا ہے تو شرق جو ہے یہ شرق ہے یہ چنگاری ہے اور شیطان جو ہے یہ شین تو یہ نون ہے بڑک اٹھنے والا شولا انسان کو جذبات دیئے گئے ان جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ جس وقت کسی کو غصہ آتا ہے ہم میں سے غزب اس کو کہا گیا ہے اس کے معنی بھی تشولہ اور حرارت تصر کی ہوگی غصہ جب آتا ہے تو اور جیدیں تو اندر کی چھوڑ دیجئے دور دیگری ٹیمپریٹر بڑھ جاتا ہے انسان کا یہ شولہ اس قسم کا ہوتا ہے اور دلوں نے ماد تو جس طرح سے اس وقت یہ محبوب کر دیتا ہے جلا دیتا ہے وہ تو ہم سب کی بات دیکھنے کی بات ہے غصہ میں ہو گیا رہا ہوتا ہے وہ جو مقرر کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ شرور یا قدر سی اس کو چھوڑ کے یہ سرکش ہو جاتا ہے اس غزبوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے تھا یہ کامیری کام کے لیے یہ اس کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے اس غزبے کو سرکشی مرت رہا ہے تنڈی ہے تیزی ہے شولہ سستی ہے مشتہل مزادی ہے یہ جو اشتیال ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے غزبے کو جس حد تک رکھنا چاہیے جب اس سے وہ آگا بڑھ جاتا ہے تو یہ شہدانہ ہے عربی دیوان میں جس کے معنی ہے کہ شولہ کا مشتہل ہو جانا